جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج تین سے چار اہم موضوعات ہیں جس پر آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلے تو بات کرنی ہے مطیبلا جان کیس کے حوالے سے کہ وہ بازیاب ہو چکی ہیں اور کل انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ پولیس میں جمع کر رہے اور اس کے بعد آج جو ڈیویلمنٹ ہوئی آج سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلاول بٹو زرداری وہاں پر پہنچے ان کے گھر پر اور اس پر کیا بات ہوئی وہ آپ سے شیئر کرنی ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ اسلامباد ہائی کورڈ نے پاب جی پر پابندی اٹھا لیے اس کے کیا کنسیکونسز پڑھیں گے اور آخر کیا وجہ بنی کہ پاب جی پر پابندی جو ہے وہ ہٹا دی گئی اور اب ہوگا کیا اور تیسری بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ جناب ایران کی حوالے سے ایران کا جو ایک مسافر تیارہ تھا شام کے ائر سپیس میں تھا کہ اس کے اوپر دو امریکن جٹ دیارے ہیں جس کے بعد تیارے کو تیزی کے ساتھ نیچے اترنا پڑا اور اس دوران ایک حادثہ پیش ہے حادثے سے ملا دیا کہ جہاز گرنے سے تو بچ کیا لیکن جس انداز میں پیلٹ نے جہاز کو نیچے لیا اس سے جو ہے تیس سے پینتیس سے مسافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک ویسٹرن میڈیا کا دعویٰ ہے کہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک تو ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں جہاز کے مسافر کو جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس انداز میں جو ہے وہ زخمی ہے اور آخری بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے جناب وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے اٹاچینی بھران کے حوالے سے کہ جو اس حکومت میں کیفیت بنی ہوئی ہے اور کس انداز میں غریبوں کو یہ معاملات کا جو ہے سامنے یہ آپ سے شیئر کرنی ہے تو جی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب متی اللہ جان کے حوالے سے متی اللہ جان جن کو آپ کو پتا ہے کہ چند روز پہلے ان کو اسلام آباد کے سیکٹر جی سکس تھری سے ایک سکول کے باہر سے جو ہے ان کو اغوا کیا گیا تھا اس کے بعد طرح طرح کی باتیں سامنے آئی تھی کچھ لوگ جو ہے ان کو جو ہے خود سے ایک ڈراما قرار دے رہے تھے اور کچھ جو ایک طبقہ تھا ایک بڑا طبقہ جو سمجھتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کی سی سی فوٹیج سامنے آگئی تھی بہت سارے افراد کی جو ہے وہ اس سی سی فوٹیج میں شراخت کی جا سکتی تھی اور میں نے لاس ٹیم آپ کے ساتھ عدالتی کاروئی کا بھی ذکر کیا تھا کہ کس انداز میں چیف جسٹس جو ہے گلزار نے اس کیس کی سامات کے آغاز پر ہی احمد اللہ جان کے بارے میں پوچھا تھا ٹرانی جنرل سے اور کس انداز میں جسٹس اجاز احمد اللہ احسن نے اس اغوا کے معاملے کو مبینہ اغوا قرار دے کر آرڈر میں جو ہے وہ لکھوایا تھا تو یہ تمام صورتحال جو ہے development اس وقت کیونکہ ان میں بیان جائے جو ہے پولیس کو داخل نہیں کرایا تھا جمع نہیں کرایا تھا اجی اسلامباد کو عدالت عزمہ نے ہدایت کی تھی کہ وہ فوری طور پر ان کا بیان ریکارڈ کر رہا ہے اور اس حوالے سے ان کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور گزشتہ رشب جو ہے احمد اللہ جان نے تفصیلی اور افسورتہ اور یقین کریں میں نے سنا کہ مجھے بہت افسوس ہوئے کہ کس انداز میں ان کو یہاں سے اٹھایا گیا انہوں نے ستائیس منٹھائیس منٹھائیس منٹھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے یوٹیوب چینل پر ایم جی ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس فارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کس انداز میں وہ وہاں کھڑے تھے اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ آخر انہوں نے موبائل جو ہے وہ کیوں پھینکا تھا سکول کے اندر تو اس سے پہلے کیونکہ بہت ساری معلومات نہیں تھی لوگوں کے پاس تھے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے تو سوالات بھی اٹھائے اور غیر ضروری سوال کہ جی موبائل میں ایسا کیا تھا کہ انہوں نے موبائل جو ہے پھینکا تو اس وقت میں میں نے تو کومنٹ اس پر اس لیے نہیں کیا کہ جب تک کوئی چیز آپ کے پاس ہو نہ تو آپ جو بھی بات کریں کہ وہ مفروضہ ہوگا مفروضہ ہمیشہ اکثر جو ہے وہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے تو وہ وہی ہوا کہ جو لوگ مفروضہ قیم کر رہے تھے کہ انہوں نے موبائل کیوں پھینکا تو گزشتہ روز کے بیان میں انہوں نے واضح کر دیا کہ انہوں نے موبائل کیوں پھینکا تھا دراصل وہ کہہ یہ کہہ رہے تھے کہ عموماً وہ اپنی میسس کو سکول چھوڑنے کے بعد عدالت یعنی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اپنی لیکن اس دن وہ کچھ ڈاکومنٹس تھے وہ پڑھ رہے تھے اس دوران تین سے چار گاڑی آئیں ان کو جاہاں زبردستی دوسری گاڑی میں بیٹھانے کی کوشش کی انہوں نے ریزسٹ کیا ریزسٹ کے دوران جب ان کو یقین ہو چلا کہ وہ نہیں ریزسٹ کر پائیں گی تو انہوں نے اپنا موبائل کیونکہ ان کی جو میسس تھی وہ کچھ دیر پہلے ہی جب انہوں کو چھوڑے تو وہ اندر سکول گئی تھی تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ موبائل اس طرف پھینکیں گے تو کچھ یہ ہو سکے گا کہ ان کی اگر میسس متوجہ ہوتی ہیں تو کم از کم اغواقاروں کے بارے میں وہ کسی کو ریپورٹ کر سکیں گی ورنہ یہ افوانستان یا کسی اور ملک جہاں منتقل ہو جائیں گے تو یہ خدشہ بنیادی دورپن کے پیش نظر تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے پھینکا اور اس پھینکنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تین سے چار آئلکار جو بلیک یونیفارم میں پلیس یونیفارم میں تھے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ فوٹیج میں پہچانے بھی جاتی ہیں اور اس دوران ویگو ڈاوالا جو ہے سفید وہ بیک ہوتا ہے پیچھے آتا ہے اور اس کی بھی شناخت ہو جاتی ہے اور یوں یہ معاملہ جو عالمی سطح پر اجاگر ہوا اور دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان کے بارے سے کسی صحافی کے مثال ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ تمام سیول تنظیمیں اور انسانی حقوق سے تعلق افراد اور وہ افراد جو جمہوریت پسند ہیں اور قانون کی حکم رانی چاہتے ہیں ان لوگوں نے ٹویٹس کی اور تقریباً ایک لاکھ سے زائد افراد نے اس ٹویٹس میں اور اس کمبین میں حصہ لیا کہ امتی اللہ جان کو واپس لیا جائے اور اس ساری سٹوری میں انہوں نے بتایا کہ کس انداز میں ان کو جائے ایک ٹارچر سیل میں رکھا گیا کس انداز میں ان کے آنکھوں پر پٹی چڑھائی کی اور اس کے ساتھ کس انداز میں ان کو یہاں سے ہاتھ میں ہتکڑیاں پینا کر لے جایا گیا اور کس انداز میں ان کو پھینکا گیا اور یہاں پر ایک اور بات کہ اس حوالے سے بہت سارے مفروضیں اتنے گھڑے گئے کہ جی یہ سوال اٹھا جا رہا تھا کہ جب اگر اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس کے پیچھے فوج تھی یا کوئی ادارہ تھا تو پھر انہوں نے اس کے بھائی کو کیسے فون کر کے بتایا کہ آپ کا بھائی یہاں پڑا ہے جبکہ اس سارے کیسے کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے خودمتی اللہ جان کے بیان کے مطابق ان کو وہ جس انداز میں پھینک کر گئے وہ ان کے ہاتھ میں پانی کی بھوٹر بھی پھینکی کہ کہیں ایسا نہ کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹی انہوں نے کھولی جس طرح ان کے موں پر ٹیپ چلائی ہوئی تھی وہ ٹیپ ہٹائی تو ان کے گھو پندیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں وہ روشنی کی تلاش میں سڑک کی طرف جس طرف ٹرافک چلے دوس طرف بڑھتے بڑھتے وہ ایک جگہ پر پونچے ایک بورڈ لگا اور وہ بھی پڑا اور پھر ایک سٹاپ پر ایک جگہ پر اس کی مسافر میں کسی سے انہوں نے موبیل فون لیا اور موبیل فون کے ذریعے انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور وہ بھائی آئے اور ان کو لے گئے تو یہ بنجاری طور پر یہ ساری کہانی ہے باقی ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے اس کے پر گیا موقف اپنا ہے وہ پولیس کو بیان جمع ہو چکا ہے اور آج جو سب سے بڑی امپورٹن ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی کہ اس سے پہلے محسن داور علی وزیز اور دیگر افراد جو ان کے گھر پہنچے تھے اظہاریں یک جہتی کیا تھا اور افراد بھی پہنچے تھے اس سے پہلے پچھلے دن جو ہے صحافتی ساری تنظیمیں ایک یک جہتی ہیں اس کے معاملے پر کہ کسی بھی صحافی کے اغواہ کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جس ملک میں آئین ہو قانون ہو وہاں پر اس طرح کے اغواہ کی وارداتیں واقعاً ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور دنیا امی جو ہیں اپنی جگہ ہسائی کرنے کے متراد فیتو خیر آج بلاول بھٹو زرداری وہاں پر پہنچے ان کا بڑا شکریہ کہ وہ پہنچے اپنی جتنی بھی مین لیڈرشپ تھی وہ بھی ساتھ لے کر گئے اور مطی اللہ جنہوں کے گھر کی تصویریں ان افراد کے مو پر تماچہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی صحافی جو ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا را کے ایجنڈ اور کیا سے کیا بنا دیتے ہیں وہ تصویریں واضح کرتے ہیں کہ کس انداز میں وہ کس قسم پرسی کے ساتھ جو وہ زندگی گزار رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جس انداز میں وہ انکر پرسن تھے ان سے ٹاک شو انچھی نہ گیا اس کی جاب گئی اس جاب جانے کے بعد کتنے پھر اس نے یوٹیوب جنر بنائے اور کس انداز میں وہ اپنی زندگی کو جو ہے دھکا دے رہے تھے اور اب جو ہے ان کی آواز کو بند کرنے کیلئے جو انداز اپنا ہے جا رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں تو یہ خیر بلا بل بھٹو زرداری نے بڑے واضح انداز میں اس چیز کی مضمت کی اور کہا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کی تحقیق ہونے چاہیے اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سامنے اللہ جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کی جہاں پر بھی بات آئے گی پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی اور پیپلز پارٹی صافیوں کے ساتھ ہے تو ابھی تک مسلم نون کی جانب سے کوئی بندہ ابھی تک متی اللہ جان کے ساتھ اظہار حمدردی یا جب جہتی کرنے پیش نہیں ہوا تو یہ ایک بات تھی جناب اور اب بات کرتے ہیں جناب ایرانی تیارے کی ایرانی تیارہ جو ہے دمسکس یعنی کہ شام کی جو فضائی حدود سے گزر رہا تھا کہ اس دوران وہاں سے دو جیٹ تیارے ایرانی نمودار ہوئے اور کہتے ہیں کہ جناب سو میٹر کے فاصل آ رہی ہے تھا کہ اس دوران اس بندے نے جو ہے جو پیلٹ تھا اس نے اپنے تیارے کو نیچے دبایا اور تیارے کی جو فوٹیج آپ دیکھ سکیں گے کہ کس انداز میں جو ہے وہ تیارہ نیچے کی طرف آیا اور ظاہر ہے کہ جب آپ مسافر تیارے میں بیٹھے ہوں میں خود ٹریول کرتا ہوں تو مجھے انداز ہے کہ اگر اکدم جہاز نیچے جائے تو مسافر کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ امومن بیلٹ جو ہے وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے ہوتے ہیں امومن یہ جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے یا اتر رہا ہوتا ہے اس ٹرم کہا جاتا ہے کہ آپ بیلٹ پہن لیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ موسم خراب ہے تو پیلٹ کی طرف سے انانسمنٹ ہوتی ہے تب جا کر جو مسافر ہوتے ہیں وہ بیلٹ باندھیں لیکن اس اچانک سیچوشن میں جس انداز میں تیارہ تیزی کے ساتھ تیس جس سپیڈ سے نیچے گیا اس میں جو ہے تیس سے پین تیس جو مسافر تھے وہ زخمی ہو گئے ان کی جو ہیڈ انجریز دیکھی جا سکتے ہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ایک سوال انٹرنیشنل کمیونٹی جو بلکہ پہلے بھی امریکہ نے جو ہے ایرانی تیارے کو جو ہے گرایا تھا اور اس میں تقریبا تین سایت سو بندہ جو یہ انیس سو اٹھاسی کا معاملہ ہے جولائی کا مہینہ تھا اور آج پھر ایک جولائی کا مہینہ اور اس انداز میں یہ جو تیارے کا جو واقعہ سامنے آئے تو یہ ایک علمیہ بھی ہے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی اس کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ اتنی بدماشی کہاں ہوتی ہے کہ آپ ایک مسافر تیارے کے ساتھ اس انداز میں کریں آپ اس وقت تو کچھ نہیں کر سکے جب ان کے جو تیل بردار تیارے تھے ونز ویلا جارے تھے اور آج آپ نے مسافر تیارے کو دوسرے ملک کی فضائی حدود میں اس کو درائے دھمکا ہے کہ یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو تیارت تھے یہ جو تیارے تھے یہ اسرائیلی تھے لیکن کا اس برے میں امریکی تیاریوں کے برے میں زیادہ ایرانی میڈیا کر رہا ہے ابھی تک ایران کا افیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے جیسے کچھ دیولیمنٹ ہوگی تو ان شاء اللہ آپ کو اگاہ کریں گے اس کے بعد آتے ہیں جناب پاپ جی کے اوپر اسلامباد ہائی کور نے بلاخر آج پاپ جی کو جو ہے بھال کر دیا جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ پاپ جی کی وجہ سے خودکشوں کے ریشے بڑھ رہی تھی نوجوان نسل اپنا قیمتی وقت جو ہے اس بےہودہ گیم پر سرف کر رہی ہیں اور کسی کی نہیں سنتے نہ والدین کی سنتے ہیں اور ان کی زندگی جب بڑی متاثر ہو رہی تھی اور پی ٹی نے جو ہے اس کو بین کیا تھا بند کیا تھا لیکن آج اسلامباد ہائی کور نے اس کو بھال کر دیا اور پیڈیو کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ جو گیم ہے اس کو بھال کیا جائے تو یہ ایک بڑی بری خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ جس کا تعلق برحراس نوجوان نسل کے اوپر ہے کہ وہ نوجوان نسل کس انداز میں جو متاثر ہو رہی ہمارے صافی دوستیں خلیق صاحب ہیں ڈان پیپر میں لکھتے ریپورٹر نے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ پر گئے تو ان کے جو جس گھر میں گئے تو ایک بچہ رات دس بجے کھیل رہا تھا پاب جی جب وہ صبح اٹھ کے جا رہے تھے تقریبا ہم واپس انہوں سے خدا حافظ کر گئے تو وہ بچہ اسی چار پہی پہ لیٹا وہ پاب جی کھیل رہتا ہے یعنی کہ آپ انتاثر لگ ہیں دس سے پندرہ پندرہ گھنٹے جو بچہ کھیلے گا تو آخر میں وہ خودکشی کرے گا تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ آخر ہوا کیا ہے اور آخر میں بات کروں گا جناب مہنگائی کے حوالے سے اور چینی اور آٹے کے بوران کے حوالے سے اس حکومت کی پر سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کیا رہا ہے مافیا کے نیچے لگ گئی ہے یا مافیا اتنا اس ملک پر حاوی آ چکا ہے کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی کسی بھی وقت غائب کی جا سکتی ہے اس وقت جتنے بھی اسلامباد ہائی کوڑنے کہا تھے کہ جی چینی کو جو ستر روپے فروخت کیا جائے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئے کہ کس انداز میں مجیسٹریٹ جو ہے ایک شخص کو جو ہے دکاندار کو جرمانہ کر رہا ہے کہ آپ ستر روپے نہیں بیچ رہے تو انہوں نے اس کو لا جواب کر دیا کہ مجھے کہیں سے ستر روپے میں خرید کر دے پھر میں آپ کے مطابق سیل کروں گا جب مجھے بیاسی چوراسی روپے میں چینی کلو ملے گی تو میں کیسے فروخت کروں گا بہت بڑی بیاس ہوتی ہے اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ملک میں جو ہے کوئی حکومت اس کی عملداری ابھی تک عوام کو سمجھ نہیں آئے کہ ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب اگر آپ کی حکومت ہے تو پھر ثابت کریں ورنہ انکوئری انکوئری کا کھیل آخر کب تک رہے گا تو یہ ایک معاملہ تھا جناب جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور آباتیں آہ سوفیہ مسجد کے حوالے سے کہ آبیلہ اخت چیاسی سال بعد پہلا جمعہ پڑھا گیا اور آج ترک صدر نے بھی اس میں شرکت کی اور پاکستان کے میڈیا نے حسب توقع جو ہے ایک زبردست کوریج دی اور ایسی کوریج آپ کبھی اگر آپ نے حج کی جو کوریج اس میں بھی نہیں ملی ہوگی اور اس پر بہت سے لوگ حیران بھی ہونے کہ آخر وجہ کیا بنی تو یہ آج تقریباً کئی گھنٹے پر ایک گھنٹے سے زیادہ یہ مطلب مستوصل لائیو ٹرانسمیشن دکھائے گی اور اس میں ترک صدر نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اور اس کے انتظامات کل سے شروع ہو گئے تھے اور آلوی میڈیا پر یہ بڑی ڈسکس ہو گئے انشاءاللہ یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا آپ اس پر ضرور اگا کیجئے گا مجھے دیجئے اللہ حافظ و ناسر